تو رسول کریم علیہ السلام دا وقت سورہ آل امران پڑھنا بیچے یہ صحابہ کرم ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ جان تو پہلا کئی مدد تو پشتان گزر گئی ہیں بے مدینہ دے دو میں قبیلے حالان کے اولاد اکدیسی وردے اکدیسی نسل سی مگر دو شاخن خزر جا اور آس لازلڑ کے مر گئے بڑے سردار مارے گا کنبے مٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندے مرے مکہ چھے پہلا انہاں کیا یار رحمت دی بارش ہے اس بندے نو لے چلو سانوے اکساں کر دو حضور دی برکتنا اکھو کا بیٹھے سی پیار محبتیاں گنا کر دے سی بلکل حسدے کھیر دے ایک یہودی کا مراجنہ آکیا گال سنوے اینہاں یارہ پس لردے ہندے سی سادہ علو سدہ ہویا سی اثیار بناؤں دے سی بناؤں کھان کر دے ساڑ کو اثیار خرید دے سادہ آسلا دیکھتا سی مردے سی اور سادہ کو سوجوی کے کردہ لیں دے سی یہ سارے سارے محتاج تھی یہ پیرانتے کھڑو گا ایک نو کھڑا کرتا بجاویت بے جاتا سیجے 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 جنگ بواس جی گل شروع کر دے اچھڑی انہاں دے وڈیان جی لڑائی ہوئی تھی شائرہ نے تیرے شیر کہا سی دوائیں تیرے لڈائیاں جھنڈائی ہیں اوہ ہڑی ہڑی پاڑ اوہ گل پرانی چھیل کسے انہوں نہ پتہ لگا بھی یہ گل کتنوں لے جاندہ ہڑی ہڑی انہیں ایسی یاگ پڑکائی او سے وڑی ہوئی گل بے سارے نہ کہا یار پھر کینے بڑھنا ہونے چلو کر ہم لائے آتے لارا پھنے آسی دور پہ خضر جی دور پہ صفان بج گئی ہے اور قریب سی مدینہ سارا تواہ ہو جائے اللہ جو رسول علیہ السلام نے شورو کر سنیا تو آکر پوچھا گل کی کہن گیا گل ہوئی تو آپ نے فرمایا دوہا فینہ منتر سار جو گلان اے سریاں گلیاں لاشاں پھر زندہ کر رہا کہ کہ آجو خضرچہ آجو اوہ کسے جی زیادتی جا آکھو مسلمانوں آؤ مسلمانوں نے آواز جو کدرہ نبڑی ہے دوسری گروندی گل کر دی سارے نے جو گلان سنیا چار سٹے سینے لگے ضربنا شروع کر پس آجو پتھا پتھا تلاشیز نام راض ہے انہیں یہ گلان مندے گورے ہیں اُطھو ہے اِنہ ان مشوری جنہ دے آ کرو آ کرو انہوں نے سننی بریل ویڈیو بندی نا کی دلچسٹی سارے مرمک جانوں نے راضی راضی اسلام دا پرانی سوچنا خدا اللہ نامن اور آمہینا اس لحاظنا یہ بہت میرے تو علیم اہم ہے بیدیں اندر رسول کریم اللہ السلام دے بہت ایک پیارے ساتھی جڑے امت آلہ ترین بندیاں تشمار ہوں تھے حضرت صدیق ایک برزین جو فات دار نہیں بائیس ہی تاریخ آج چیز پنجی ہو چکی ہے چاندی بائی تاریخ جو سیجنہ ابو بکر صدیق کی رضی نے فات ہوئے اور یہ پاہنے کو کوئی بہانے کرے کی گرسی کی نہیں سب نمنا پہنچا برسور کریم لیسو جو مسجد نہیں جا سکے نماز نہیں پلا سکے اپنی جاتے حضرت ابو بکر انہوں نے قرار کیسا انہیں درجے دار سمجھے اب یہ تھے میں کھڑونا ہوتے ابو بکر انہوں نے کھڑونا چاہیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میں اقبال ہو رہا ہوں تھے میں خواب چکیا کہ میں کیا ہے اللہ درسور دین آج تو قبر چیز دوسرا ہے بدر دین بھی حضور دین عریشتی سی چھپر چا اسلام بھی چولے آنڈا کوئی حال دس بھی امت دین یہ نہیں برباد ہو رہی ہے انہوں نے ایک گل کے گلزون برحصار یک مللہ ساد مللہ از مللت انگیخ دی تو آج آسر ہو گئے اللہ درسور نے ایک امت انہوں بنایا سی تسی سوامت نہ بنا رہی الہد 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 نا رکھ رہا دیوبندی یا ایبریل ساد ملل از مللت انگیخ ایک مللت نے ٹکڑے کر کے سو مللت نہ بنا جائے برحصار خود رسول اللہ دے پیار اور محبت نے اسلام برشتے ہیں تو ہرے گرد ایک دیوار کی چیز تو ہنو کے لئے دیتران پناہ جلے آسے تو ساں آپی اوہد نکب لگاتی اوہد سراغ کرتے ہیں جتو کوئی سنی آدھ ہمدر بن کے کوئی سنی آدھا کوئی شین آدھا بن کے کوئی سنی آدھا تو سی سمجھ رہے ہیں دیت سارے ہمدر دشمن ہیں یہ تو سزاد پاک نہیں کذاب اور دجار آدھا نوز باللہ جنو اسی اللہ دا رسول مننے یہ حرام دادان دا رسولی کوئی نہیں سی اسی یہ دی کرل مننے افسوس دی کرلو سوی یک شب و توحید را مشہود کن جائے دا مسلمانو آکے ایک ہو جاؤ اور توحید دنیا نو دخوا دیوک سادا خدا اکر رسول اکر اسی کیوں جدے جدے ہونا غائے بشر آزامل موجود کن پوری دنیا نو درہ بخوا دیوک مسلمان آکے کوئی تیر نہیں پاسا مگر امت سنے تھا ہی کسی چوٹ پوری جنو دے چوٹ پوری